حضرت عقاء عمام حسن عزترر علیہ السلام علیہ السلامں گیشہ سلامں گیشہ سلامں گیشہ سلامں گیشہ سلامں گیشہ یہ جان لوگ شیعوں سے درمائیں مانجوا سے درمائیں ایمان باروں سے درمائیں انا ہم سے درمائیں یہ اب وہ جان لوگ امدر اعفت لخم لیاقی کن تمہارا اپنے مومت بائی کے واسے میں نلئی بات کرنا ہے امدرپ اللہ کی ختمیں ہوتی ہیں دون بن بطنور بڈید تمہارا اپنے مؤمن بائی کی غیبت کرنا من شیعہ کی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ تمہارا اپنے مؤمن بائی کی غیبت کرنا وہ بھی شیعہ میں سے ہوئے فرقم بلوہ علی بی عمل کے شیعہ میں سے پہلے گا شیعہ کسی شیعہ مؤمن کی غیبت کرنا یہ غرمت میں حرام ہونے میں مرداز جہتا ہے مداخوری کس کا لہرہ ہے بابیلہ ہے بینٹی آفیل کی بیکریوں میں قوٹلوں میں مداخور گوشتے ہیں اگر آپ کو پتا جائے دیں آپ اس نوٹل کی طرف بھی نہ چاہیں کبھی نہ مرداز خوری ہے لیکن غیبت فرمائے کہ برداز سے زیادہ حرام تھا ہے اس سے کہیں زیادہ حرام ہے وہ بھی مؤمن کی مؤمن بھی شیعہ احلی بیت حضرت احمد مزاہیی جو کی شاکت ہیں حضرت احمد راہی کے مام حمینک ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں بارہ سال سے زیادہ امام کے درست میں گئی جب بھی کوئی گناہ کی بات ہوتی یا غیبتی بات جوڑ کی ان کے چہرے پہ آثار ظاہر ہو جاتے ہیں جب بھی حضرت بات ہو گئی ہے انہوں نے لکھایا کہ ایک دن امام آئے کلاس میں چہرے پہ نگرانی کے آثار تھے ساتھیں آپ کی بھول رہی تھی بجائے سے کہ کلاس نے انہوں نے نصیحتیں شروع کر دی سخت ترین نصیحت کی اور اس کے بعد کلاس چھوٹی کی چلے گئے تین دن تک نہیں آئے کلاس نے انہیں بہت چڑھا تھا سؤال کیا تھا کہ ایسا کیوں ہوا کہا وہ ایک دن ان کے کسی شاگرد نے کسی ملچہ تقریب کی ریبت کی تھی انہوں نے سنا تھا کہ میرے ایک شاگرد نے ایک فقید کی ریبت کی سننے پر کہ اس نے ریبت کی تین دن کو خاندوں کو مبتر آتے تھے ریبت ہی ہے اب اس کی تعلیمیں رہے ہیں سب کو معلوم ہے کسی بھی شخص کے بارے میں اس کے نخائص بیان کریں بہت بہت ہے کسی بھی شخص کے بارے میں کسی بھی شخص کے بارے میں ایسی بارے جسے سننکے وہ ناراض جاتے ہیں بیان کریں یہ بہت ہے جاگرد نے بیان رہے میں کسی بھی شخص کے تک ایسی برد رہے میں